شراب گھوٹالا معاملے میں دلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پندرہ دن کے لیے انتہار جیل بھیج دیا انتہار میں ان کو اسی جیل نمبر دو میں رکھا گیا جس میں ان کی ہی پارٹی کے نیتہ سنجے سنگھ کو رکھا گیا تھا جیل پرشاسن نے کیجریوال کے آنے سے پہلے ہی جیل نمبر دو کو خالی کروا لیا تھا کیجریوال کو گرفتار کرنے والی ایڈی نے کورٹ میں ریمانٹ کی مانگ نہیں کی جس کے بعد انہیں پندرہ اپریل تک نیایک ہیراست میں بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا اور کورٹ کے فیصلہ سنانے کے بعد کڑی سرکشہ کے بیچ دلی پولیس سی ایم ارون کیجریوال کو لے کر تیہار جیل پہنچ گئی مکہ منتری ارون کیجریوال کو تیہار کی جیل نمبر دو میں رکھا گیا تیہار پہنچنے سے پہلے پولیس نے ان کی میڈیکل جانچ کروائی تیہار جیل کے باہر سرکشہ ویوستہ بھی سکت کر دی گئی ارون کیجریوال سے پہلے تیہار کی جیل نمبر دو میں آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کو رکھا گیا تھا ستروں کے مطابق ارون کیجریوال کو رکھنے کے لیے جیل پرشاسن نے سنجے سنگھ کو کچھ دن پہلے ہی جیل نمبر پانچ میں شفٹ کر دیا تھا ارون کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے اس سے پہلے کورٹ میں سنوائی کے لیے جاتے سمیں ارون کیجریوال نے پردھان منتری پر نشانہ ساتھا آم آدمی پارٹی کے کئی کارکرتہ تو ہاتھوں میں پوسٹر اور بینر لے کر تیہار جیل کے باہر پہنچ گئے اور وہاں پردرشن شروع کر دیا کیونکہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ ارون کیجریوال کو تیہار بھیجے جانے سے ناراض ہو گئے دس دن کی پوشتاج کے بعد ایڈی نے دلی کی راوز ایونیو کورٹ میں مکہ منتری ارون کیجریوال کو پیش کیا وہاں دونوں پکٹ کے وکیلوں کے بیچ زوردار بحس ہوئی ایڈی کے وکیلوں نے آروب لگایا کہ کیجریوال نے جانچ میں سیوگ نہیں کیا اور پوشتاج کے دوران سوالوں کے گول مول جواب دیئے حالانکہ ایڈی کے وکیلوں نے کورٹ کو بتایا کہ پوشتاج کے دوران ارون کیجریوال نے اپنے دو منتریوں آتشی اور سورب بھاردواج کا نام لیا تھا ایڈی کے وکیلوں نے کورٹ کو بتایا کہ پوشتاج میں ویجے نائر کے مدد پر کیجریوال نے ایڈی کے افسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بعد میں پوشتاج کے دوران یہ بیان دیا تھا کہ ویجے نائر انہیں نہیں بلکہ ان کی کیابنٹ میں شامل آتشی اور سورب بھردواج کو ریپورٹ کرتے تھے ویجے نائر دلی کے شراب گھوٹالے کے مکہ آروپیوں میں ایک ہیں اور مکہ منتری ارون کیجریوال کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں لیکن پوشتاج میں کیجریوال نے بتایا ہے کہ ویجے نائر سے ان کی باتشیت بہت کم تھی حالانکہ پوشتاج میں ایڈی کے افسروں نے ویجے نائر کی کئی ویجے نائر کو دیکھائے جن میں ان کے اور ویجے نائر کے بیچ باتشیت موجود تھی ایڈی کے وکیلوں نے قرب کو بتایا کہ ویجے نائر سے جڑے سوالوں کا جواب تک نہیں دیا تھا اور دلی کی راوزاویو نائر کوٹ میں ایڈی کے وکیل جب یہ باتیں بتا رہے تھے ایڈی کے وکیلوں کی باتوں کا قرب میں کھنڈن نہیں کیا ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ شراب گھوٹالے کے آروپی ویجے نائر خود یہ قبول کر چکے ہیں کہ انہوں نے دلی کے کیابنٹ بنتری کے گھر پر رہ کر نئی شراب نیتی بنائی تھی اور وہ دلی کے سی ایم کیمپ آفیس میں بھی کام کرتے تھے ایڈی کے مطابق آروپی ویجے نائر نہ صرف مکہ منتری ارون کجریوال کو جانتے تھے بلکہ ان کے سمپرک میں بھی تھے ایڈی نے بتایا کہ پوشتاج کے دوران ان آروپوں پر گول مول جواب دیتے ہوئے ارون کجریوال نے یہ کہہ دیا تھا ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ ویجے نائر آم آدمی پارٹی کے کوئی چھوٹے کارے کرتا نہیں تھے بلکہ میڈیا کومنیکشن سیل کے ہیڈ تھے ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ ریمانٹ کے دوران پوشتاج میں کجریوال کو ویجے نائر اور شراب کاروباریوں کے بیچ ہوئی دس بیٹکوں کی ڈیٹیل دکھائے گئی تھی اور ان بیٹکوں کا ذکر کرتے ہوئے ایڈی نے ان سے سوال کیے تھے کہ کس کے کہنے پر ویجے نائر شراب کاروباریوں کے ساتھ نئی شراب نیتی لاغو کرنے کو لے کر بیٹھنے کر رہے تھے لیکن ایڈی نے بتایا کہ مکہ منتری نے اس کی جانکاری ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا اور یہاں تک کہ ایڈی کی پوشتاج کے دوران اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کو ارون کجریوال نے کنپیوز تک بتا دیا تھا ڈلی کی راوز ایونیو کوٹ میں ایڈی کے وکیلوں نے دس دن کی ریمانڈ کے دوران کجریوال سے ہوئی پوشتاج کی ایک ایک دیٹیل رکھی اور کوٹ کو بتایا کہ مکہ منتری ارون کجریوال نے کسی بھی سوال کا سیدھے سیدھے جواب نہیں دیا تھا ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ پوشتاج میں جب شراب گھوٹالے پر ان کی پارٹی کے نیتاؤں کے بیان انہیں دکھائے گئے تو کجریوال نے اُلٹے انہیں ہی کنپیوز گھوشت کر دیا تھا ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ ارون کجریوال کو گوہ ایلیکشن میں استعمال 45 کروڑ روپے سے جڑے آروپیوں کے موبائل فون کی لوکیشن ریپورٹ, کال ریکارڈنگ, گوہ کی اس حوالہ فرم کی انکم ٹیکس دیکلیریشن عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو دیئے گئے کیش کی ڈیٹیل یعنی پوری منی ٹریل دکھائے گئی تھی حالیکہ ارون کجریوال نے اسے عام آدمی پارٹی کے خلاف ایک ساجش بتا دیا تھا جبکہ ایڈی نے آروپ لگایا کہ شراب گھوٹالے میں رشوت سے ملے پیسوں کا استعمال گوہ کے چناب میں کیا گیا تھا آتشی 2022 میں ہوئے گوہا ویدھان سبا چناب کے دوران گوہ کی پرباری تھی اور کوٹ میں نام سامنے آنے کے بعد جب میڈیا نے ان سے سوال کیے تو وہ بھی سوالوں سے بچتی نظر آئیں ایڈی کے وکیل جب کوٹ میں آتشی اور سورپ بھاردواج کے نام کا ذکر کر رہے تھے اس وقت دونوں منتری کوٹ روم میں ہی موجود تھے اس وقت دونوں منتری کوٹ روم میں ہی موجود تھے